خبر دے آپ کو کہ اسلام آباد پولس نے مارکلا کے جنگلات میں آتر زدگی کے واقعے کا مقدمہ ٹک ٹاکر خاتون کے خلاف درج کر لیا ہے خاتون ٹک ٹاکر سمیت دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں منصور زفر کی اس ریپورٹ میں جانتے ہیں اسلام آباد کے جنگلات کو آگ لگانے والوں کے چہرے سامنے آگئے سستی شورت حاصل کرنے کے لیے جنگلات کو آگ لگانے والی ٹک ٹاکر خاتون کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا کے ٹوینٹی ون نیوز چینل کو معصول ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے خاتون چلتی آ رہی ہیں اور جنگل میں آپ کے شولے بھڑک رہے ہیں ویڈ لائف بورڈ نے ملزمان کی نشاندہی کر لی جبکہ پولیس نے ایک ٹک ٹاکر کو اپٹ آباد سے گرفتار کر لیا خاتون ٹک ٹاکر سمیت دیگر ملزمان کی گرفتاری کی بھی کوشش کی جا رہی ہے ویڈ لائف بورڈ کا کہنا ہے کہ جنگلات میں لگی آگ کے قریب رکس کرتی مادل کون ہے اس حوالے سے بھی معلومات کٹھک کی جا رہی ہیں سی ڈی اے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ نے جنگلات میں آگ لگانے والی خاتون ڈولی کے خلاف تھانہ کوسار میں مقدمہ کی درخواست دی مقامی پولیس نے تحریری درخواست کے مطابق ٹک ٹاکر خاتون ڈولی سمیت دیگر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا پولیس کے مطابق خاتون سمیت دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں منصور زفر کی ٹوینٹی ون نیوز اسلام آباد